کہ بات ہے کچھ ایسی کہ میں تاب ہوت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جاؤں کہاں چاروں اتراف بٹکنے کے بعد میں آ گیا یہاں اور کلیس کارڈ میں کھیلتا رہا کہ مل گیا مجھے میرا ایک فین وہاں مزاک مزاک میں ہو رہا تھا میرے ساتھ فرینک اور کر دیا میں نے اس کے ساتھ ایک انو کا فرینک کیا بات ہے بھائی جی آپ بہت اچھی شیئر و شیئر ایک آ رہے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تو جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں ہے خرافاتی معاملات شروع ہو گئے لیکن وہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا تو واقعہ کچھ ایسا ہے کہ میں اور میرے دوست تنہائی کے کچھ اس طرح سے شکار بن چکے تھے کہ دونوں کے انوائٹ پر کوئی بھی نہیں آتا تو ہم لوگوں نے ایسے ہی کلیس سکوٹ سٹارٹ کر دی تو اب میں آپ لوگوں کو پروپر طریقے سے فضاعت کرتا تو رینڈم میں میرا ایک فین آیا اس نے بولا مائکون کرو مائکون کر کے میں نے اس کے ساتھ بہت ہی مدبانہ اور اخلاقی طریقے کے ساتھ سلام دعا کری گپ لگائے اور وہ بتائیں گا کہ جب آپ کے سو سبسکرائب ایسے میں آپ کو تفسی سے دیکھتا ہوں جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یہ والا چینل پانچ سو سبسکرائب ایسے سٹارٹ کیا تھا مطلب اس چینل پر پہلے سے پانچ سو سبسکرائب ایسے تھے پھر بعد میں جا کر میں نے اس کا نام روپ بھائی رکھ دیا تو اب یہ جو لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ آپ کی دس سبسکرائب ایسے تفسیر دیکھتے ہیں سو سبسکرائب ایسے تو جنابی آلی مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ پھینک رہے ہو اور میں بس انجوائی کر رہا ہوتا ہوں خیر یہاں پھر آپ لوگ دیئے ساتھ ہے کہ میرے انٹرنیٹ کی پیٹ میں گھڑ پر شروع ہو گئے پنگ اوپر نیچے ہونے لگے تو جیسے میرا دھیان اس طرف گیا تو میں نے فوراں سی مائک آف کر دیا اور پچاس ساٹھ گالیاں انٹرنیٹ والوں کو دے دی اور مائک اس لئے آف گیا کہ ٹیم میٹس کو میری آواز نہ جائیں گالیوں کا اثر کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ایک منٹ کیلئے پنگ ٹیک ہو گئی میری گرمی کی تپش حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اس طرف آیا کہ تیسٹر کو بھی مار دوں گا لیکن کوئی نظر نہیں آیا پھر اس کو ایک انہوں کے انداز میں فینش کرنے لگا ہوش سنبھال لے کے بعد مجھے یہ ریائلائز ہوا کہ ایک مرتفع سے انٹرنیٹ والوں نے میرے سامنے اپنی لیکس کو سپریٹ کر دیا تھا ریویف ہونے کے بعد میں کھونے میں کھڑا ہو جاتا ہوں مرم پٹی لگانے کے لئے اور لاسٹ بندہ حلوہ بن کے میرے سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پھر آپ لوگ نے جو اونٹ کے بڑھ بڑھانے جیسے آواز سنی یہ میرے دوست کی تھی اور یہ ایسے پریٹینڈ کر رہا تھا کیا یہ رینڈم میں آیا ہے تو میں نے اس وقت اپنا دماغ لڑا ہے اور ذہن میں ایک پلین بنا دیا وہ یہ کہ میرا یہ جو دوست ہے میں اس کو اس بندے کا دوست بناوں گا میں اپنے اس فین کو بولنے لگایا کیا یہ بندہ تمہارے ساتھ آیا کیونکہ یہ مجھے گالیا دے رہا تھا اور وہ اپنے تیرے سے ڈیٹو کی طرح صفائی دینے لگا کہ نہیں میں تو اکیلے آیا ہوں یہ بندہ کسی اور کے ساتھ آیا ہے لیکن میں نے اپنے دوست کو پشتوں میں سمجھا دیا تھا کہ تم نے ایسے ظاہر کرنے ہے کہ تم اس کے جگری یار ہو تو میرا دوست بولنے لگا کہ میں اس بندے کا بیس فین ہوں اور ہم ایک ساتھ ہی کھیل دے رہتے ہیں اگر اے میرا دوست ہوتا سی تو میرا رینک اور ادھا رینک سیم ہوتا سی لیکن میں ماننے سے رہنے میں اس کو بولا تھا کہ تمہارا ہی دوست ہو تم کس مو سے مجھے بول لے کہ میں آپ کا فین ہوں جبکہ تمہارا دوست تمہارے سامنے میری بیزات ہی کر رہا تو اے دیر تک نورمل ہی وہ بتاتا رہا اور پھر وہ سیریس ہو گیا میرا مائک آن تا اس لئے بات آدھی آدھی ریکارڈ ہوئے دیکھنا جیسے میں آپ پر مائک آف کرتا ہو بیچ سے بات شروع جائے گی پکی بگی بات میں اکیلا کھیلتا ہوں یقین مانو نہیں میں نہیں کھیلتا اگر اس سے کھیلتا ہوں نا میں سٹیک کرو میری سٹیک کرو یاد خیر یہاں پر اس کو ایک ویلٹ پوائنٹ مل گیا تو خود کو صحیح ثابت کرنے کے لئے کیونکہ میری دوست کی سٹیک بہت زیادہ تھی اور اس کی زیرو تو اس کا کہنے کے مطابق اگر یہ دونوں ایک ساتھ کھیلتی ہوتے تو اس کی بھی کم سے کم ایک یا دو سٹیک تو ہونی چاہیے تھی تو یہاں پر میں بھی دوہ سے کنفیوز ہو گئی تھا کہ اس کے آگے اب میں اس کو کیا بولو کس بات پر اس کو پکڑو تو میں پیلکل خموش ہو گیا تھا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ اتنے میں اس نے خود سے مائکون کرلی یار یہ معنی ایک میں روپے پر ایک میں ٹھڑ رہو یار معنی میرا نام بتا گیا رہا ہے میرا نام بتا گیا ہے یار نام شیخ ہے نا شیخ اس کے پاس اس کو سکورٹ نے بلائیں گے دوسری کو اور کیک کریں گے صحیح ہے لو بی ویڈیو بڑھا ہے اور بھائی جان میری باسنوں نے میرا نام اصل کیا ہے شیخ تو میری کاش ہے نا نام کیا تو گیم ہے تو آپ کو شیخ نام ہے نا جیسے آپ کو میرا رویسل نام دیا توکا ہم دونے گیم کے سب بڑھا تھے کارا جی ایسی شکل ملا لگائے رکھو بڑا اچھا گام کا رہے ہو تو مجھے یہاں پر ایک مطافی سے مو کا مل گا میں نے بولا تو اچھا تم لوگ میرے لے یہ پلاننگ کر رہے ہو یایس 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 میرا بیس فینڈا اور میں جانتا بھی نہیں ہوں اروپے بھائی جانتا بھی نہیں بہتا نہیں جانتا ایک دہر بھی نہیں میں نے ساگا گیم پر دی یا پر اس کا غصہ ایکسریم لیول تک پہنچ گیا تھا میں گیم پر فوکس کر رہا تھا مایک آف کیا ہوا تھا اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں جان بوچ کر اس کو اگنور کر رہا تو اس لئے یہ کنٹینیوزلی اپنے صافائی دے رہا تھا یا میں نے بھی آیا کہ جواب دینا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا مجھے جھوٹ وہ نے حسنی بڑی چوہدار سال کا بچہ ہوں بھائی میں اور یہ پتہ نہیں بچہ ہی سبی سال کی لگ رہا تھا ان سے بھائی ہلو یا آپ نے لیفٹی نہیں کرا رہے یا اپنے فین کو تو جب اس نے لیفٹ والے بات کی تو میں مائک آن کرنے ہی بات ہے لیکن اس وقت بندے آگئے تو اس لئے میں نے مائک آن نہیں کیا اور سوچا کہ جب راؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کی انٹروجیشن کروں گا تو یا پر میں تین سو ساٹھ ڈگری کا راؤن مارا یہ چیک کرنے کے لئے کہ اس طرف بندے ہیں یا نہیں ہیں اس وقت کوئی نہیں تھا تمہیں برفیلٹے ٹپ پھینکنے لگا اور اس طرف سے غزب کا ڈیمیج مجھے پر جیسے ہی میں گولا گھنڈا بنا تو وہ بھی بند گیا اور اس طرح میں ناؤکا ہوگیا اور دوسرا بھی مر گیا پھر میں نے مائک آن گیا کہ میں آپ کو کیا لفٹ کروں آپ تو مجھے دوکہ دے رہے ہو یا میں کھیلتا ہوں ٹھیک ہے یا دیکھنا میں بولوں گا نہیں تو میں نے بولا کہ اب بولنے لگ تمہارے پاس ہے کیا تمہاری پول کل گئی ہے یا بادہ میں نے مائنے دکھوں نہیں جانتا یا میرے چین انسا کھولو یا لکھو عادی شایخ میں نے چوتہ فال کا بچہ ہوں میں نہیں جانتا میں اتر بیٹھا ہوں اور بھی کھڑا ہوں میں بادہ کہوں میں نے بادہ کر لیا میں جانتا ہوں پر جھوڑ برا میں نے آیا بھی نہیں میں نے اس بایاں کھلتا ہوں Edin�یا میں نے اس دیکھیں میکنے ہو..." اورو آپ نے یہ کھیلز کو ری puff کہاں و اب دانچو و بلانک کا میں شکریہ جڑ اسے پیج對 � Hershey پانچší چشد یا دیکھو تھوٹوانٹی rook کے ٹھیک چیار رہی ہے میں نے میکنے بولا کہ آپ کی بات میں دم ہے لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں رینگ کھیلتے ہیں اور یہاں پر ایک سی ایس کھیلنے آیا یہ اگر ایک بات بولتا ہے تمہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے تین باتیں بولتا اس بچارے کو ہم نے بہت زیادہ تنگ کیا تو وکیل بھی ہم تھے اور جج بھی ہم لوگ خود ہی تھے تو اس لئے اس کے حق میں فیصلہ آنا تو ناممکن تھا شیخ یہ راؤں نکال شیخ یہ راؤں نکال گپ کھوڑ شیخ گپ کھوڑ یا نو بیٹھا باورا پیارے میں آپ جانتا بھی نہیں چھلی شیخ ریٹ پر گرنیٹ پر نی کاریسا آنوبرے انسان آنوبرے میں ہی نوبرے ہی ٹھیک ہیں لیکن تیرا دوست نہیں ہو جو ڈا کتنا بتا ہے چیک کرے ہوں آپ لوگ کس قسم بیحث ہو رہی ہیں زبردستی کی دوستی سے یہ بندہ کتنا تنگ آگیا اگر ششما لگا ہے بھئی یہاں جب ہم نے کہنا جاں جاں اپنے قرؑ خواب کاریو میرا بار چندتا لائire چند quarantانبرھی باری فورٹی نہیں رکھا لچسان میں جات زہ эту جن یاش دن ب kernel ہم лес حسworth ہے لائی سأن اچ får دیکھا اب تری بھی قلقت ہmarket ہے تو میرا ب大丈夫 عن دائم کیونکBE اس کے پچیس کی linha ایک گلت اور اس سیکھ سیرسäre اچھا جو فیکر حاش سے لو پرا کنی گونرہ بالرقب ہے سب ب Laurent اس کے لیتا راuk ہم تینوں ایک طرف تھے اور نمبر فور افلتن بنا ہوا تھا اکھیلہ جا آتا اور نوک بھی ہو جاتا ہے یہاں پر حالاتوئے سے ٹائٹ ہو گئے تھے کیونکہ تری ورسز فور کی سیچویشن تھی اور اینیمیز فل کیم کر رہے تھے ہمارے شیخ بھائی بھی یہاں پر نوک ہو جاتے اب ٹو وی تری کے سیچویشن تھی کیونکہ ایک بندہ ایلیمنیٹ کر چکے تھے اوپن میں آ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے غلطی کر دیتی لیکن اس کو نوک کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا اب بچ چکی تھے دو بندے جو کہ یہاں پر تھے اس کے رزگلے کے پکھلنے سے پہلے میں نے فائر کرنے شروع کر دیتا کہ شاید ہیڈ لگ جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ دونوں باگ جاتے اور میں نوبڈو کے ذرا ہاتھ میں گن پکڑ کے سپرنٹ کرنے لگ جاتا ہوں ہم دونوں بیک آئی تو مائک آن کی بغیر سمجھے کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کہنا چاہ رہے تو پھر ہسنے لگیں پھر میں نے اس بندے کو ریسن سے انوائیڈ بیج اور میرا دوست پھر سے شروع ہو گئے بھائی میں آپ ویڈک کروں گا ہم لوگ بھائی ہم شایخ ہمیں ویڈیو بنا لے شایخ امور بھائی روپے بھائی یار باز مالو یار اگلے باز تو میں نے بولا کہ شایخ اب آپ لوگ مجھے کک کر کے ویڈیو بناو گے بھائی ابھی ہم آپ ویڈک لگائیں گے لوگ ویڈیو بنا کر شایخ 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 میری باز ہو شایخ 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 امور ڈکیوب کر لے اس کو یہ کیک مارتے ہیں اس پر ویڈیو بناتے ہیں میں نہیں یہ کیک کیوں گے اللہ یار مجھے پتا ہے آپ دونوں ایک ساتھ مجھے لگ رہے آپ دونے ایک ساتھ جب اس نے بولا کہ آپ دونوں ایک ساتھ تو بس میں نے بولا کہ اب ختم کرتے ہیں اس سکر میں نے مائے اون کر کے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ پرینک کر رہے تھے دیکھنا میں نے لگا تھا کہ آئے پاس ٹھیک ہے یار ہو گیا پرینک اب یہ ایک اور رینڈم میچ چک کرے پہلے تو خاموش تھی لیکن پھر اچانک سے اس میرے سے میرا گوڈ لک اور بیٹ لک دونوں ایک ساتھ چل لیتے ہیں پہلے دو مردہ مجھ سے ایس خطا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے دو مردہ مل جاتی ہے اور آپ لوگ کہہ سمجھو میں کتنا شوکین ہوں ایس کا جب جب تین مارے ہوتے اور ایک بندہ میرے ہاتھوں سے بچ جاتے تو اتنوں غصہ ہوتا ہے نا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ دو کو میں نے نو کر دیا اب یہاں پر ایک مہلہ ہوتی ہے اس کو دے دیتا ہوں فلٹا مارٹر تو پہلے راؤن میں ایس خطا ہو جاتا ہے اب دوسرے راؤن میں یہاں پر ایک کو نو کر دیتا ہوں دوسرا اس طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہی مہلہ اس کو بھی نو کر دیتا ہوں اس کو بھی مار دینا تا لیکن یہاں سے کلٹی ہو گیا خلطی سے میں نیچے چلا گیا اس طرح زلیل ہونے کے بعد فائنلی میری قسمت چمک اڑتی ہے اور مجھے کیلز ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ انجوائے کریں آگے کا گیم پلے اور میں اجازت مانگتا ہوں میں تو آپ لوگ نیکسٹ ویڈے میں تب تک کل اپنا دیر سارا خیال رکھنا بب بائی میرے دی ریدے محلی میرے داندھ Ahh می کنزEE میرے ڈیر رو شکے میرے ڈیر'? موسیقی